یہ جو سامنے گروسری سٹور ہے یہ میرے ایک دوست کا بزنس ہے جو انہوں نے آج سے پانچ سال پہلے سٹارٹ کیا تھا اس میں ان کا اس شاپ کا رنٹ کتنا ہے اور اس شاپ میں جو گروسری کی آئٹمز پڑی ہیں ان کی مالیت کتنی ہے اس کے بعد ان کے ایکسپنس کتنے ہوتے ہیں اور ایکسپنس کرنے کے بعد پھر ان کو آخر میں ہر منت کتنا پرافٹ بن جاتا ہے جو اس ویڈیو میں بزنس کے پوائنٹے فیو سے آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ جو اشیاء اس کے اندر موجود ہیں جس میں چاول ہیں آٹا ہے گھی ہے اس تمام گروسری کی پتی ہے اس کی کیا کیا پرائز ہے کتنے کی ہے ہٹے کی کیا پرائز ہے بیس پاؤنڈ کا مطلب ہے دس کلو تیرہ ڈالر کا کچھ سال پہلے میرے مائنڈ میں یہ کوئسن تھا کہ جو ہمارا جو ٹیسٹ ڈویلپ ہوتا ہے ہماری خوراک کا پاکستانی فوڈ کا اس میں جو مثالہ جانت جو استعمال ہوتے ہیں وہ کیا امریکہ میں مل جاتے ہیں تو ابھی میں جب یہاں پہ دیکھ رہا ہوں تو ایریا بائس ویسے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس ایریا میں جو پرٹیکولر کمیونٹی جو رہتی ہے وہ پھر تمام ہی چیزیں منگوا لیتے ہیں تو اب میں نے دیکھا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ایمپورٹ کر کے نہ منگوائی ہو ہر چیز یہاں پہ موجود ہوتی ہے ابھی ان کے اندر جا کے اس کے دیکھتے ہیں ریٹ کتنے ہیں اس کی پرائز کتنی ہیں اس وقت یہ جو آپ سامنے شاپ دیکھ رہے ہیں اس کا موجودہ کرایا اس وقت ترٹی ون ہنڈڈ یو ایس ڈالر ہے منتلی ایریا کافی ہے اور اس میں انہوں نے گروسری کے علاوہ میٹ جو ہے حلال میٹ وہ بھی اس کی آئٹمز بھی رکھی ہوئی ہیں گروسری کی یہاں پہ موجود مالیت ہے وہ پچاس ہزار ڈالر کے آس پاس ہے چالیس ہزار پچاس ہزار ڈالر تک اس کی ہے کیونکہ کچھ ایسا چیز ہیں جو یہاں پہ شاپ میں ابھی ڈسپلی نہیں کر سکتے ان کو بیک پہ رکھا ہوا ہے پتی کونسی کھولی پتی لیں گے آپ آپ یہ پرائزیز دیکھیں گے کونسی پتی ہے 9 ڈالر کی ہے 9.99 ڈالر 9 ڈالر کی ہے کتنی ہے یہ 1 ڈالر کی ہے 9 ڈالر آٹا دیکھتے ہیں سب سے زیادہ یہ چکی کا آٹا ہے جو یہ 20 20 ڈالر کا جو ہے وہ 13 ڈالر کا ہے 13 ڈالر 20 ڈالر کا مطلب ہے 10 کلو 13 ڈالر کا 10 کلو 13 ڈالر کا ہم ایک اور لے لیتے ہیں کیونکہ آٹا پھر ختم ہو جاتا بار بار نہیں لائے جاتا 10 کلو 13 ڈالر کا اس کے علاوہ ہم نے کیا لینا ہے اس کے علاوہ یہاں سے ڈالیں دیکھتے ہیں چاول دیکھ لیتے ہیں یہاں سے یہ ہے ایک سا لانگ رینگ 14 ڈالر کے ہیں 14 ڈالر کا کتنا ہے 14 ڈالر کا 4 کلو 14 ڈالر کا ہے 4 کلو چاول جو ہیں وہ 14 ڈالر کے ہیں 14 ڈالر 4 کلو کون سے لے لیں بہار کے لے لیں بہار کیا سا ہے ایکسٹر لانگ یہ بھی اتنے ہی کئی ہے یہ بہار تو اس کو لوگ چاول اچھے والے ہیں منگار کے یہاں بیش سکتے ہیں یہ کتنے کلو ہے 10 ڈالر یعنی 5 کلو کہہ لیں 13 ڈالر کا ہے 5 ڈالر یہ 24 ڈالر کا ہے کتنے کلو چاول 10 کلو ہے یہ 10 کلو لگ رہا ہے یہ 20 پاؤنڈ ہے 9 کلو 24 ڈالر کا اس کی سیل کے حوالے سے دوست مجھے جو بزنس اندر کی بات بتا رہے ہیں جتنے کی چیز خریدی جاتی ہے اس کے ہنڈڈ پرسنٹ ڈبل میں سیل ہوتی ہے یہ چاول آپ کو ملے ہیں سیون ہنڈڈ کے فائیو کیجی ملے تھوک میں لے لیے جائے پھر اس سے بھی تھوڑے سے شاید کم مل جائے اچھی کوالٹی والے تو اس کو جب یہاں میں ڈالر میں بیچا جاتا ہے سات سو کو چودہ سو یعنی کہ فورٹین ہنڈڈ فورٹین ڈالر کا سیل کیا جاتا ہے اب سیون ہنڈڈ کا جو خریدہ ہے پھر اس کے بعد اس کی شپمنٹ شامل ہوتی ہے جو ادھر سے یہاں مانگوایا ہوتا ہے اور شپمنٹ کے علاوہ کچھ پیکنگ کہلیں اگر پیکنگ اسی میں کور کر لیں تو ویلنگوڈ بکاس بزنس کا جو پرافٹ ڈپینڈ کرتا ہے وہ خریداری پر ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح سے بلک میں خرید رہے ہیں کم خرید رہے ہیں تو پھر بھی سارا کچھ ملاکہ یہاں پہ ون تھاؤزن ڈالر میں جو چیز آتی ہے اس کو فورٹین ڈالر میں سیل کیا جاتا ہے کم از کم لیکن اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ باقی والا جو ون تھاؤزن ڈا وہ اس کی کورسٹ ہوگی باقی فور ڈالر اوپر جو ہے وہ پرافٹ ہو گیا تو اسی طرح سے ہر پروڈکٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کونسی کتنی کونٹی میں سیل ہوئی ہے اور اس کی پرائس کیا ہے اور اگر وہ اس کی کورسٹ پڑی ہے ایک ڈالر تو اس کو سیل کیا جائے گا ون سیونٹی فائیف ایک ڈالر سیونٹی فائیف سینٹس پہ یعنی کہ پچاس پیسے یا سیونٹی فائیف سینٹس یتنے تو کنفرم رکھے جاتے ہیں کچھ چیزوں پہ اس سے بھی زیادہ رکھ لیتے ہیں ہنڈر تک جو آپ کو ذرا بلک میں خریدی ہوتی ہیں تو ان کو مجھے بتا رہے تھے کہ اگر ایک منت میں ٹونٹی تھاؤزنڈ سیل ہوتی ہے تو ایکسپینس وغیرہ نکال کے ایکسپینس اور کوسٹ ایکسپینس میں یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ بندہ رکھا اس کو پر آرکیس آپ سے پیسے دیتے ہیں جو منت کے اٹھارہ سو یا دو ہزار بنتے ہیں باقی کاؤنٹر پہ خود ہی کام کر لے دیں تو وہ لیبر بچ جاتی ہے اور اگر گوشت والا کام بھی خود ہی کر لیں تو وہ لیبر بچ جائے لیکن وہ لیبر اور جو یہاں پہ دکان کا رنڈ ایک اتیسو ڈالر وہ ملا کے سیونٹو ایٹ تھاؤزنڈ بنتا ہے اور باقی کوسٹ بھی ملا کے وہ ٹونٹی تھاؤزنڈ ہے تو اراؤنڈ ٹوالف تھاؤزنڈ اتنی بنتی ہے تو آپ کی باقی جو ہے وہ پرافٹ ہوتا ہے اور ان ایوریج ایک گراسری ایک نارمل گراسری سٹور سے جو یہ چلتا ہوا ہے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اردگیر وہ اس مال کو خریدنے والے لوگ بھی موجود ہونے چاہیے تب ہی یہ پکے گا تو ان ایوریج یہ فائیب تھاؤزنڈ یوئیس ڈالر منتلی پرافٹ سے لے کے ٹین تھاؤزنڈ الیون تھاؤزنڈ یوئیس ڈالر منتلی پرافٹ تک چلا جاتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کتنی زیادہ سیل ہوئی ہے لیکن یہ ایک کم از کم پرافٹ ہے زیادہ بھی ہو جاتا ہے لیکن ان کا پرافٹ اتنا ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دکانیں یہ سامنے جو ڈالیں پڑی ہوئی ہیں دو ڈالر سیمٹی فائیف سینٹس کی ڈال ہے ون پاؤنڈ کی یہ ڈال مسور ہے جسے کہتے ہیں ایت موتیہ مسورتی ڈال یہ ملی تھی ٹو پوائنٹ نائنٹی فائیف سینٹس کی ون پاؤنڈ آدھا کلو ہے مسور کی ڈال یہ مسور کی ڈال ہے چنے کی ڈال یہ ساری امپورٹ ہوتی ہیں امپورٹ کی وجہ سے ان کے پرائیس باقیوں سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہوتی ہے یہ میدے کون فلور چیزیں زیادہ ترے امپورٹ کی ہیں یہ ساری چیزیں موسلی انڈیا سے آتی ہیں پاکستان سے آتی ہیں ان دو ملکوں سے آتی ہیں کیونکہ انہی کے خریدار ہوتے ہیں یہ جو میدہ پڑا ہوئے نا یہ تین ڈالر کا یہ کون آٹا ہے مکئی کھاٹا ہے یہ سامنے جو پڑا ہوئا ہے اس کی پرائیس ٹو ڈالر اور سیونٹی نائن سینٹس ہے اتنے کی یہ غالبا کون فلور اس اباوڈ ون پاؤنڈ ون پاؤنڈ آدھا کلو ہوتا ہے گرم سالہ لیتے ہیں گرم سالہ کی درہ اور گھی ہے اس طرف جوس ہیں اور سامنے گوشت ہے تو یہ تمام جو ہے نا وہ سامنے گرین کلر کے اس طرف دیکھ رہے تھے وہ لوٹے تھے وہ اوپر دیکھیں لوٹے ریڈ لوٹے that is the most important product you know مسلمان جو ہے وہ کلینی لیت صفائی کا خیار لگتے ہیں وہ ابھی لوٹے نظر آئیں گے تھوڑا سوپر میں کرتا وہ دیکھیں لوٹے ریڈ کلر کے لوٹے ہیں وہ سامنے دور مکریف سے نہیں دکھا رہا وہ لوٹے نظر آیا تو یہ لوٹے بھی تھے ہمیں تین ڈالر کا لوٹا ہے پلاسٹیکا وہ لوگ واشروہ میں رکھتے ہیں تو جہاں گوروں کا واشروہ میں وہاں ٹیشو استعمال کرتے ہیں ٹیشو میں گاندی ہوتا ہے ایسے تو ایک چھوٹا پانی کے لیے کوئی بوٹل یا کوئی چیز لے کے جاتا ہے انفرمار کلیلی لیت صفائی نصر ممان ہے یہ پتی میں نے بتائی تھی یہ نائن ڈالر کی تھی ہاف پاؤنڈ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گروسری کے بزنس میں آپ پائیو تاؤزن ٹو ٹین تاؤزن کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ پہلے کا کوئی چل رہا ہو اسی کو خریدیں بزنس کو خریدنے کے لیے یہاں پہ بزنس بز ڈاٹ کام بی آئی زیڈ ڈاٹ کام یہ ویب سائیڈ آئی یونائٹی سٹیٹ کی کوئی بھی بزنس خریدنا ہو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے سب کا رزق دکھا ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں تھوڑا سی یہ مسالے پڑے ہیں مختلف قسم کے تو یہ لوگ اکثر امپورٹ ایکسپورٹ بھی کر دیتے ہیں جیسے شان کے مسالے ہیں سارا کچھ لوگ ادھر سے لے آتے ہیں ادھر سے لے جاتے ہیں یہاں سے کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ آپ میرے طرح سمان بنگا لیں اور آپ جو ہے نا جو شپنڈ کو پیسے دینے مجھے دینے مختلف طریقے امپورٹ ایکسپورٹ کے تو یہ تجارت ہی ہے یہ چیزیں لوگ ادھر سے مگا کے بلک میں مگا کے بس کرتے ہیں جس کا جیسے رزق پانی لکھا ہے تو دیکھنے والے جتنے ہیں میری دعائے اللہ تعالیٰ مفلسی اور خربت سے بچائے خوشحالی رہے تنگ دستی نہ آئے بلکہ دوسروں کی ہیلپ ہی کرتے رہیں دیکھنے والے جتنے ہیں اور آپ کے دل میں جو بھی جائد خواہش ہے وہاں پورا کریں بکاس کسی وقت بھی موہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے لہٰذا اچھی بات ہی نکالنے چاہیے تو اللہ کرے یہ پوری ہو آپ کے حق میں بہتر ہو اور آپ کو مزید خوشحالی آئے ترقی آئے خوشیاں ملیں دکھ ترس اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کریں آپ سیسی طرح نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے ملتے رہیں گے اور ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتے رہیں گے آپ دیکھیں شکرہ تمان ڈیپی اللہ حافظ